موسیقی اسلام علیکم تو کیسے سی تو دبیئر آج ہم بات کریں گے کہ ورلڈ کپ 2019 میں پاکستان کے لیے جو سیچوشن بن گئی ہے اس میں پاکستان آخر سیمی فائنلز کے لیے کیسے کوالیفائی کر سکتا ہے اس سے پہلے ہم بات کریں گے انڈیا اور انگلینڈ کے میچ کے بارے میں جو انڈیا ہار گیا تھا اور آنے والے انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے میچ کے بارے میں جس بات میں کوئی شک نہیں اور کوئی دورائے نہیں کہ پاکستان ٹیم نے ورلڈ کپ 2019 میں بہت اچھا کمبیک کیا ہے لیکن پھر بھی ہمیں اپنی کرکٹ اور اپنی ٹیم کا بہت زیادہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ہر بڑی ٹورنمنٹ میں تقریباً ہر بار ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ دوسری ٹیم پر ڈیپینڈ ہو جائیں کیونکہ دوسروں کے کندے پر رکھ کر بندوق کبھی نہیں چلائی جا سکتی اور نہ ہی چلانے کی کوشش کرنی چاہیے انڈیا کے لئے چونکہ وہ میچ اتنا زیادہ امپورٹن نہیں تھا اس لئے ہمیں انڈیا کرنچ جیس دیکھ کر ایسا کبھی بھی نہیں لگا کہ انڈیا یہ میچ جیتنا چاہتا ہے انڈنگز کے پہلے دس سور تو اتنے زیادہ آہستہ کھیلے ہیں کہ جیسے انڈیا تین سو ارتیس کا نہیں بلکہ ایک سو ارتیس کا ٹارگٹ چیز کر رہی ہیں مجھے یہ بات اچھی طرح سے ملوم ہے کہ انڈیا کے پہلے ویکٹ جلدی گر گئی تھی جس کی وجہ سے انڈیا پر دباؤ آ گیا تھا لیکن یہ اس سے پہلے بھی کافی دفع ہو چکا ہے کہ انڈیا کے پہلے ویکٹ جلدی گر گئی ہو اور اس کے بعد بھی انڈیا نے کافی اچھا اور کافی تیز کھیلا ہو فرنس دھونی چونکہ دھونی ایک بہترین میچ فینشر ہے لیکن اس میچ میں دھونی نے بھی کافی زیادہ ڈسپوائنٹ کیا ہے اور اگر یہ دھونی کی اصل پرفارمنس ہے تو پھر اب دھونی کا بھی ٹائم پورا ہو گیا ہے جہاں پر آخری اوورز میں دھونی مسلسل سنگلز لیے جا رہا تھا وہی پر ہم یعنی پاکستانی قوم کسی چمتکار کے امید کر رہے تھے اور سب کو یہی لگ رہا تھا کہ چمتکار سے مارکو آ جائے گا اور سندر کی طرح دھونی کی بھی ہلپ کر دے گا لیکن شاید مارکو کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا تھا کہ انڈین ٹیم یہ میچ نہیں جیتنا چاہتی اور اگر آپ کو یہ بات نہیں پتا تو آپ کو یہ بات جان کر بہت زیادہ حیرانگی ہوگی کہ اتنے بڑے رنچیز میں انڈیا کی طرف سے صرف ایک چھکا لگا ہے اور وہ بھی آخری اوورز میں خیر جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا اور پھر پاکستانی ٹیم کی تو یہ عادت ہے کہ اپنے لوگوں سے اوور ٹائم لگوانا یعنی ہمیں اپنی ٹیم کے لئے تو دعا کرنی ہی ہے لیکن ساتھ ہی ہمیں اوور ٹائم لگا کر دوسری ٹیموں کے لئے بھی دعا کرنی ہے کہ یا خدا ایک ٹیم میں لگانوارے آمیر خان کو بھیج دی جبکہ مخالف ٹیم کو ایک دن کے لئے لاہور کلندر تصفیر کر لیا جائے اس معاملے میں بھی ہم اتنے منحوس ہیں کہ کوئی بھی ٹیم یہ نہیں چاہتی کہ ہم انہیں سپورٹ کریں کیونکہ ہم جس بھی ٹیم کو سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بیچاری میچ ہاتھ جاتی ہے اور پھر ہماری پاکستانی ٹیم یہ بات جانتے ہوئے کہ ہم پاکستانیوں کو میت بہت کم آتی ہے ہمارے سامنے کمیسٹری اور فیزکس سے بھی پیچیدہ نومیریکل رکھ دیتی ہے جسے سالف گرنے پر ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ آخرکار ہماری ٹیم اب کیسے آگے جا سکتی ہے ہمیشہ کے درہا اس بار بھی پاکستانی ٹیم کی طرف سے دیا گیا نومیریکل ہم آپ کو آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے کیونکہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو سب سے آسان طریقے سے سمجھایا جائے اس لئے ہم اس ویڈیو میں پوائنٹس کی بات نہیں کریں گے تاکہ اس بندے کو بھی سمجھ آ جائے جو کہ کرکٹ کے کافی کم نالج رکھتا ہے کیونکہ انڈیا کے میچ ہارنے کے بعد ہمیں تھوڑی سی مشکل ہو گئی ہے لیکن ابھی بھی دو صورتیں موجود ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم سیمی فائنل میں جا سکتے ہیں لیکن یہ بات یاد رہے کہ ان دونوں صورتوں میں بنگلہ دیش سے میچ ہارنا موجود نہیں ہے بنگلہ دیش سے میچ پاکستان کو ہر صورت میں جیتنا ہوگا یہاں پر جو پہلی صورت بن رہی ہے وہ سب سے آسان ہے یعنی بنگلہ دیش پاکستان سے ہار جائے جبکہ دوسری طرف نیوزلینڈ انگلینڈ کو ہرا دے اگر تو ایسا ہو جاتا ہے تو پھر تو پاکستان اور نیوزلینڈ دونوں ہی بہ آسانی سیمی فائنل میں پہنچ جائیں گے لیکن اگر یہاں پر نیوزلینڈ میچ ہار جاتا ہے تو پھر پاکستان کے لئے کافی زیادہ مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا نیوزلینڈ کے میچ ہارنے کی صورت میں ہمیں بنگلہ دیش سے میچ تو جیتنا ہی ہوگا جو کہ پہلے بھی جیتنا تھا لیکن یہاں پر ہمیں جو ساتھ ساتھ دوسرا کام کرنا ہے وہ یہ کہ ہمیں بنگلہ دیش کو بڑے مارجن سے ہرا نہ ہوگا تاکہ ہماری رن ریٹ نیوزلینڈ سے بہتر ہو اور ہم سیمی فائنل میں پہنچ سکیں چونکہ افغانستان کے خلاف ہمارے پاس یہ موقع تھا کہ ہم جلدی سے جلدی ٹارگٹ حاصل کر کے اپنی رن ریٹ کو کچھ بہتر کر سکیں لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اس میچ میں اچھا خیلنے کے وجہ سے نہیں بلکہ افغانستان سے تھوڑا سا کم برا خیلنے کی وجہ سے وہ میچ جیتے ہیں خیر اب تو یہ بات انگلینڈ اور نیوزلینڈ کے میچ پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہوگا یا کمی اور اگر پاکستان کی مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر کتنا زیادہ اضافہ ہوگا یعنی انگلینڈ اور نیوزلینڈ کے میچ کے بعد یہ بات کنفرم ہو جائے گی کہ پاکستان کو بنگلہ دیش کے خلاف صرف میچ جیت نہ ہوگا یا پھر اپنے رن ریٹ کا بھی حساب رکھنا ہوگا اور اس دوران پاکستانی ٹیم کو ہماری اور آپ کی دعاوں کی اشد ضرورت ہیں ہم آپ سے اس بات کی درخواست کر رہے ہیں کہ آپ پاکستانی ٹیم کے لئے زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں تاکہ ہم سیمی فائنل تک رسائی حاصل کر سکیں اور اگر اس بار پاکستانی ٹیم سیمی فائنل تک پہنچ گئی تو بھی پاکستانی ٹیم کو ورلڈ کپ جیت میں سے کوئی نہیں روک سکتا لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پاکستانی ٹیم سیمی فائنل تک پہنچ سکے گی یا نہیں اپنی رائے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ مستقبل میں آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے شکریہ